بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم کوارڈنیٹس کلکولیشن کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کسی بھی سے ٹریٹ لائن سے ڈیفرنٹ فاصلے پر دیئے گے آف سیٹ کس طریقے سے کلکولیٹ کیے جاتے ہیں ہم نے اپنی فیچل ویڈیو میں پی زیرو اور پی ون لائن کی رائٹ سائیڈ اور لیٹ سائیڈ پر دیئے گے دو میٹر ڈسٹنس پر آف سیٹ کے کلکولیٹس کلکولیٹ کیے تھے آج ہم اسی لائن کے ہر دو میٹر انٹرول پر دیئے گے ڈیفرنٹ فاصلے کے رائٹ اور لیٹ سائیڈ پر آف سیٹ کے کلکولیٹس کلکولیٹ کریں گے سب سے پہلے تو ہم نے اپنی سنٹرل لائن کے ہر دو میٹر انٹرول پر کلکولیٹ کلکولیٹ کرنے میں میں اپنے فرسٹ انٹرویل کو سی ایل وان اینڈ سیکنڈ انٹرویل کو سی ایل ٹو نام دیا ہے کیونکہ میرے سی ایل وان اینڈ سی ایل ٹو دونوں پوائنٹس کی رائٹ اینڈ لیفٹ سائٹ پر ڈیفرنٹ آف سیٹ دیئے گے ہیں چلتے ہیں اپنی سنٹر لائن کی دو میٹر انٹرویل پر جو ہمارا فرسٹ پوائنٹ ہے سی ایل وان اس کی کوارڈینیٹس کلکولیٹ کرتے ہیں تو ہماری سنٹر لائن کی WCB 315 ڈی کے ہی ہے تو انٹرول کا دسٹنس ہمارے پاس دو میٹر ہے تو فرمول اپلائی کرتے ہوئے ہم اس پوائنٹ کی کوارڈینیٹ کالکولیٹ کرتے ہیں سائن WCB 315 ملٹیپلائی انٹرول یعنی دسٹنس دو میٹر کروں گا جو آنسر ریسی ہوگا اس میں اپنے پسٹ پوائنٹ کی ایسٹنگ پلاس کر دوں گا 1000 میرے پسٹ پوائنٹ کی ایسٹنگ ہے تو اس طریقے سے میرے سی ایل وان کی ایسٹنگ کالکولیٹ ہوئی ہے 998.586 نیکسٹ میں سی ایل وان کی ناردنگ کالکولیٹ کرنے کے لئے کاز WCB 315 ملٹیپلائی دسٹنس دو میٹر کروں گا جو آنسر ریسی ہوگا اس میں اپنے پسٹ پوائنٹ کی ناردنگ یعنی 2000 پلاس کر دوں گا تو میرے سی ایل وان کی ناردنگ کالکولیٹ ہو جائے گی جو کہ 2001.414 آ رہی ہے اس طریقے سے ہمیں اس انٹرویل کے کوارڈینیٹ سب سے پہلے نکال لینے چاہیے جس انٹرویل سے ہمیں آف سیٹ دیئے گے ہوں تو میرے اس انٹرویل کے کوارڈینیٹ کالکولیٹ ہو چکے ہیں میں اب اس کی رائٹ سائیڈ پر دیئے گے دسٹنس 1.533 واسی بی 45 کو فالو کرتے ہوگے اور وان کی کوارڈینیٹ کالکولیٹ کروں گا فرمولوں کو فالو کرتے ہوگے سائن واسی بی 45 دگری ملٹیپلائی دسٹنس 1.533 کروں گا جو آنسر ریسیو ہوگا اس میں اپنے ریفرنس پوائنٹ کے کوارڈینیٹ 998.586 سی الون کی ایسٹنگ ایڈ کروں گا تو آر وان کی ایسٹنگ کالکولیٹ ہو جائے گی جو کہ 999.670 آ رہی ہے نیکس ناردنگ کالکولیٹ کرنے کے لئے کارڈ واسی بی 45 ملٹیپلائی دسٹنس 1.533 کروں گا جو آنسر ریسیو ہوگا اس میں اپنے ریفرنس پوائنٹ کی ناردنگ سی الون کی ناردنگ 2001.414 ریٹ کروں گا تو آر وان کی ناردنگ 2002.498 کالکولیٹ ہوگی نیکسٹ اب ہمارے اسی انٹرول کی لیفٹ سائیڈ پر دسٹنس این واسی بی دی گئے یا تو ہم الون پوائنٹ کے کوارڈینیٹس کالکولیٹ کریں گے فرمولا کو فلو کرتے ہوئے سائن واسی بی ملٹیپلائی دسٹنس 0.865 کر رہا ہوں جو آنسر ایسی ہوگا اس میں پلس سی الون اپنے ریفرنس پوائنٹ کی ہیسٹنگ ایڈ کر رہا ہوں تو میرے الون کی ہیسٹنگ کالکولیٹ ہوئی ہے 997.974 ناردنگ کالکولیٹ کرنے کے لیے کاس واسی بی 225 ملٹیپلائی دسٹنس 0.865 کر رہا ہوں جو آنسر ایسی ہوگا اس میں اپنے ریفرنس پوائنٹ سی الون کی ناردنگ ایڈ کر دوں گا 2001.414 اور تو میرے الون پوائنٹ کی ناردنگ 2000.803 کالکولیٹ ہوئی ہے نیکسٹ اب ہماری سنٹر لائن کے 4 میٹر انٹرول پر آف سیٹس دیگے گئے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں سنٹرل لائن کے 4 میٹر انٹرول پر کالکولیٹ کالکولیٹ کرنے ہیں جس کو میں نے سی الڈو کا نام دیا ہے 4 میٹر انٹرول پوائنٹ سی الڈو کی کالکولیٹ کے لیے ہم اپنا ریفرنس پوائنٹ بھی 0 بھی بنا سکتے ہیں اور سی الڈو کی کالکولیٹ بھی ہمارے پاس اب موجود ہیں ہم اس سے بھی اپنے اس پوائنٹ کی کالکولیٹ کر سکتے ہیں میں نے اپنے پی 0 کو ریفرنس پوائنٹ بنایا ہوا اس لئے میں ملٹیپلائی دسنس کی جگہ پر 4 انٹر کر رہا ہوں اگر میں سی الڈو پوائنٹ کی کالکولیٹ کو ریفرنس پوائنٹ بناتا تو میں سائن ڈیو سے بھی ملٹیپلائی دسنس 2 میٹر کرتا کیونکہ میرے سی الڈو سے سی الڈو تک دو میٹر کا فاصلہ ہے مولا کو فالو کرتے ہوئے میں نے اپنے سی الڈو کی ایسٹنگ اینڈ نارڈنگ کالکولیٹ کر لی ہے یہاں آپ دیکھیں تو میری سی الڈو پوائنٹ سے لے کر آرڈو کی طرف جو لائن کرگیٹ ہوئی ہے اس کی ڈیو سے بھی 45 ڈگری ہے میں نے پچھلی گیڑی میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی ہماری لائنز ایک دوسرے کے پرالل ہوتی ہیں ان کی ڈیو سے بھی سیم ہوتی ہے کسی بھی سیکنڈ پوائنٹ کے کوڈینیٹس ہم اسی وقت تک کالکولیٹ کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس فرسٹ ریفرنس پوائنٹ کے کوڈینیٹس موجود ہوں گے اور اس پوائنٹ سے ہمارے دوسرے پوائنٹ تک کی ڈیو سے بھی اور ڈسٹنس موجود ہوگا تو تب ہی ہم اس پوائنٹس کے کوڈینیٹس کالکولیٹ کر سکتے ہیں فرمولہ کو فالو کرتے ہوئے اور سی ایل ٹو پوائنٹ کو ریفرنس پوائنٹ بناتے ہوئے میں نے اپنے آر ٹو پوائنٹ کی ایسٹنگ کالکولیٹ کی ہے جو کہ نائن نائن سیون پوائنٹ سکس سکس نائن آ رہی ہے نیکسٹ آف میں آر ٹو پوائنٹ کی ناردن کے لیے کاز ڈیو سے بھی 45 ڈگری کرنے کے بعد ملٹیپلائی ڈیسٹنس پوائنٹ سیون زیرو تری کر رہا ہوں جو آنسر ریسی ہوگا اس پر اپنی ریفرنس پوائنٹ یعنی سی ایل ٹو کی ناردنگ ٹو تھوزن ٹو پوائنٹ ایٹ ٹو ایٹ ایڈ کروں گا تو میرے آر ٹو پوائنٹ کی ناردنگ کالکولیٹ ہوگی جو کہ ٹو تھوزن 3.326 آ رہی ہے نیکسٹ ہمارے پاس ریفرنس پوائنٹ سی ایل ٹو سے لیٹ سائٹ پر ڈیسٹنس 1.216 اور ڈیو سی بی 225 ڈگری دیجی ہے تو آپ ایل ٹو کے کوارڈینیٹس خود کالکولیٹ کر کے پریکٹس کریں یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو چلے گی لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ